اگر مدد پردیش میں بچہ چوری کی افواہوں کے چلتے انجان لوگوں کو بھیر نشانہ بنا رہی ہے موم لنچن کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے بھیتے تین دنوں میں ایک استان پر ایسی کہیں گھٹنائے سامنے آئی ہیں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر سلائی جاری افواہیں بھی اس کی ایک وجہ ہے پندہ میں بھی بچہ چوری کی افواہوں کے چلتے بھیر کے دوارا ہنسا کی گھٹناؤں میں لگاتار زدھی ہو رہی ہے اس سے پولیس مکھیالے سے لے کر زلائی سکر کے ادھکاری تک چلتے تو پریشان ہیں ہر روز کسی انجان اور دیوز کو پیٹے جانے کی خبریں سامنے آئیں یعنی ساغر کے پاس بھی نے کچھ آدواز کی مہلاؤں کو بچہ چور مان کر گھیر لیا اور اس کی پیٹائے بھی کر دی اسی طرح رکھ سیہہ گاؤں میں بھی گھٹین افواہوں کو روکنے اور لوگوں کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل کی گئی اس کے علاوہ پریشانسان کے اور سے سکولوں میں کیم کیے جا رہے ہیں پچھو تبید جاگرکتا اور بچاؤں کے لیے کئی طرح کی جانکاریاں دی جا رہی ہیں سکول ہم لوگ اس وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں کہ ایک تو پہلے ہاں بچہ چھوٹا ہے کلیس سکول میں پڑھتا ہے تین سال کا بچہ ہے اور آج کل بچہ چوروں کا میڈیا میں سوشل میڈیا میں اور باٹسپ پہ اتنا پھیل رہا ہے کہ اس کو بھیجنا صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اور دوسری بات کل ہی دیکھا ہے کہ بس اس ٹین سے کچھ بچہ چور پکڑے بھی گئے ہیں جو کتوالی میں بھیڑ لگی ہوئی تھی وہاں پہ تو اتنی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ جس سے بھی پوچھا تو وہ بھی بچہ چور ہیں ہم نے بچوں کو ویکتیگت روپ سے جو ابھیباوک ہمارے کل تک آئے تھے ان کو ویکتیگت روپ سے نیویدن کیا ہے کہ آپ نیامیت روپ سے بچوں کو بھیجیں ہماری جو پراتنہ صبح صبح کی ہوتی ہے اور شام کی ہوتی ہے ویسرجن منتر اس سمیں بھی ہم بچوں کو سیشل ہدایت دیتے ہیں کہ اس طرح کی اپواہوں کے پیچھے نہ بھاگیں نہ یقین کریں اور نیامیت سکول آئیں جس سے ہمارا بوسرے تارکرم جو دکشتہ کا چل رہا ہے وہ ہم سفرزہ پورا یہاں پنہ جیلے میں کوئی بھی بچہ جو اور گیو ہے نہ تو ہے نہ تو وہ سنچلیٹ ہے نہ تو وہ کوئی بھی ایسی چیزیں پرکاس میں آئی نہیں ہیں آپ کے چینل کے مہاد دھیم سے میں بسے شروع سے آگرہ کر رہا ہوں کہ اس بھرامک پرچار میں نہ پڑے کہ کوئی بھی ایسے خرط نہ کرے جو قانون بیوستہ کی اسکت نرمیت ہو سکے اور بعد میں وہ کوئی ایسی بڑی گھٹنا کھاچت ہو سکے اس لیے اس بھرامک پرچار سے پچیں اور اسی کے ساتھ مدھتے